بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھ لیا کہ مجھے پدائشی ہی کچھ ایسا پرابلم ہے کہ میں جب تھوڑا خوش میں آیا تو سکول میں پرائمری اور چھوڑ چھوڑی کلاسوں میں جو پلیز ہوتے تھے اپنے پرائیوٹ سکول میں اس میں کبھی یہ ہوتا کہ ناک پڑ نہیں یا کچھ لکھ کے مضمون بول دیا تو یہاں سے پھر مجھے تھوڑا سا ایسا لگا کہ مجھے انسپیریشن ملیا ہاں اس فیلڈ میں مجھے پائی کرنا چاہیے تو دیکھا جاتا ہے کہ کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں جو مختلف شبہ ہے زندگی میں کان کر رہے ہیں یا کہنے کہ سکول آف تھارٹ میں کان کر رہے ہیں اور یا پھر کہنے کہ کریٹیوٹی کی کسی بھی فیلڈ میں ہے ان کا کوئی نہ کوئی سکول آف تھارٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ان کا آئیڈیل ہوتا ہے تو آپ کی انسپیریشن کیا تھی جو آپ کو اس فیلڈ میں آنے پر مجبور ہو گئے آپ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا رائٹر کوئی ایسا ڈریکٹر کوئی ایسی مووی یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو اس طرف انسپیر کر رہے ہیں بچپن میں تو خیر ان چیزوں پر دھیان نہیں تھا کیونکہ اتنی اکل پختا نہیں تھی کہ کچھ ایسا سوچ سکتے لیکن جب تھوڑا شعور میں نے پکڑا اس حوالے سے اس فیلڈ کے حوالے سے تو میرا ایک ہی آئیڈیل ایک ہی بنتا ہے جسے میں اپنا روحانی ٹیچر بھی مانتا ہوں ملا تو میں آج تک ان سے نہیں ہوں جیمز کیمرون صاحب ٹائٹ آئن ایک آوٹار جیسی مووی جنہوں نے دیئے ہیں میں ان کی فلموں کی میکنگ سے ہی کام سکھتا ہوں کیونکہ شاید پاکستانی جو میرے کام کرنے والے سینئرز ہیں وہ اس بات کو اچھا نہ سمجھیں لیکن پاکستان میں چند نام ایسے ہوں کہ جو اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں زیادہ تر آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو آپ فالو کر سکے لیکن تھیٹر میں میں نے راہیشا کو اسسسٹ کیا ہے اچھا تو آپ نے تھیٹر میں بھی کام کیا ہوتا ہے تھیٹر میں باقیدہ سٹارٹ میرا از رائٹر لیکن اس کے بعد پھر میں نے میرا شوق جو ڈائریکشن کا تھا وہ پیڑا پالنا شروع ہوا ایک بات یہاں پہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے دوسرے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جس فیلڈ میں یہ اپنا کریٹیوٹی کی جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ میں جاتا ہے جہاں پہ آپ جا کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں پاکستان میں کوئی ایسا ہی دارہ آپ کے خیال میں کوئی ہے یا کوئی ایسا انسٹیٹوٹ ہے جس سے نئے یا نہیں ایک چیز میں آپ سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انسٹیٹوٹ کی بات کیا تو اس میں اس سلسلے میں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا مجھے بیس بائیس سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہیں اور اس سے پہلے دو تین سال کو ہیں جو جو اکاونٹ پہ ہم نہیں گنتے کیونکہ وہ والہمراہ کے سیڈیوں پہ بیٹھ کے اور آنے جانے میں کٹ کے ایسا کچھ سلسلہ یہاں پہ کوئی مستند نہیں ہے لیکن ایک چیز میں آپ سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا جو جس چینل پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایف ٹی وی ان کی ٹیم وکار صاحب اور ان کے جتنے بھی میمبرز ہیں ٹیم کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ایک ایسا پلیک فرم آپ کے لئے لے کے آرہے ہیں جو نیو ٹیلینڈ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جن میں کچھ ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں ہم کچھ اپنا نام کمائیں تو میرا مشورہ ہے انہیں کہ وہ ضرور ایف ٹی وی سے رابطہ کریں اگر ان میں کچھ ہے تو انشاءاللہ ضرور ایکسپوز کیا جائے گا جس طرح افتحار صاحب نے آپ سے یہ بات کی کہ کوئی انسٹوشن نہیں ہے کوئی دارہ نہیں ہے تو بیسیکل ہی بات ہوتی ہے پلیٹ فارم کی تو ناظرین جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پلیٹ فارم ہے ہم تو سب کو کھلی اجازت دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں آپ نے جو کچھ کیا ہے آئیں ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں تو افتحار صاحب سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان کی سپیشلیٹی ہے ایک کہ یہ ہورر ٹاپکس پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اس سلسلم ان سے بات کرتے ہیں کچھ لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں ماشاءاللہ خود بڑا ڈراؤن ہوں نہیں میں سے میں نے ماشاءاللہ آپ کا کام دیکھا ہے اس کے حالے سے جیسے آپ کا اپنا دراد ہے سندھ باد اور لیزر مین ان سب میں کہیں نہ کہیں یہ ہورر کا کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے اس میں شاید یہ بھی ایک اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ایک مینڈ مل جاتا ہے مجھے بچپن سے میں نے ہورر فلمیں زیادہ پسند کی میں نے ہورر کہانیاں زیادہ پڑھی اور اسی طرح کا میرا شوق تھا اور پھر مجھے ایڈمنچر مووی جب میں دیکھتا تھا خاص طور پر میں میں بہت زیادہ ہولی ورڈ موویز دیکھی ہیں تو مجھے ایک جو ماروائی دنیا ہوتی ہے نا تصوراتی ڈیو مال آئی جو مجھے ان میں عجیب سا انٹرسٹ فیل ہوتا تھا کہ میں بھی کچھ ایسا کروں کہ جو ہٹ کے ہو اب ہمارے پاکستان میں آپ دیکھتے ہی ہیں سکسٹی ایٹ ایئر ہو گئے پاکستان بنیں اور ابھی تک ہماری جو فلم دسٹری ہے وہ لاچے گھنڈا سے سے باہر نہیں آئی تو چینج کچھ تو چینج ہو کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں اب پردہ سکرین پر بے شک وہ ایک فلم ہے ایک مسالہ ہے لیکن دیکھنے والے کو تین گھنٹے اپنے اس جادو میں جکڑ کے بٹھائیں کہ وہ باہر جا کے یہ کہے کہ میں کچھ دیکھ کے آئیں ہماری فلموں میں آج بھی ایک باپ اس کا بیٹا قتل یا ماں قتل یا بہن قتل تو پھر وہ ہیرو جو ہے وہ گھوڑے پکڑا سا پکڑا اور بدلہ لینے چلا گئے یہ چیزیں اب نہیں ہوتی اب ہوتی ہے جو اوٹار میں ہوتا ہے جو ریزنٹ ڈیول میں جدید ٹکنیک اس کو یوز کرنا چاہیے اپنی فلم میکنگ کے لئے ڈراماز کے لئے ہر چیز کے لئے ہم اسے کیوں نہیں یوٹلائز کرتے کیا پوسیبل نہیں ہے پاکستان میں سب کچھ بہر ڈیلنٹ بھی اس کی کمی نہیں ہے کام کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے لیکن کیوں میرا یہ ایک سوال ہے آپ سے بھی اور جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہ پاکستان میں کیوں نہیں رسک لیا جاتا ہے کیوں چند باہمت لوگ کیوں نہیں آگے آتے جو آکے یہ کہیں کہ ہم کام کرنے آئیں ہمیں پیسہ کمانے کی ٹینشن نہیں ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام کرتا ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو افتحار خان صاحب کی یہ سپیشیلیٹی ہے کہ انہوں نے ہارر ٹاپکس پر کام کیا جو پاکستان میں بہت کام کام ہوتا ہے اور بڑی ہی ہمارے معاشرے کی ایک یا پھر کہلے کہ ہم لوگ کی ایک بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے ٹالنٹ کو پوری طرح سے ویجولائز نہیں کرسکے تو ان سے میں ایک ہی کوئیسن ابھی کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی جو پرانٹ افیرز کے پروگرام چل رہے ہیں مختلف چینلز پر آپ دیکھتے ہیں کچھ کومیڈینز کو اٹھا کے مختلف پروگرام کیا جاتے ہیں تو اس ٹاپک پر بھی آپ نے کبھی کام کیا ہے افتحار صاحب؟ بلکل اس حوالے سے بھی مجھے فخر ہے اور خوش قسمتی ہے کہ میں نے افتحار اکبال صاحب کے ساتھ کام کیا خبرناک میں نے ایسے گوارڈنیٹروں کے ساتھ کیا اس کے بعد انہوں نے ایک ایک ایکسپریکس نیوز کے لئے پروگرام شروع کیا سیاسی تھیٹر اس کے بیس سے پچیس اپیسوڈ ہم نے کٹھے کیے لگے اچھا آپ نے اس میں کانٹنٹس لکھے بلکل ایسے ہی کہ اس کا بان لائن ہمیں مل جاتی تھی بہت سے اس کے بعد باقی سارا کچھ ہم ہی اس کو ہینڈل کرتے تھے سارا کچھ پلان کرتے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لئے سپیشل اس آئیڈیے کو آپ پہلے کسی چینل پر آپ نے نہیں دیکھا جو ہم اب لے کے آرہے ہیں یو میٹیز ہے کہ آپ ہارر سے ہٹ کے بھی یہ کام کر رہے ہیں بلکل لیکن ہارر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری سپیشل میری ہوبی سمجھتے ہیں لیکن کام زاہری بات ہے فیلڈ میں کام تو جو بھی آئے کرنا پڑتا ہے اور سارے کرنے پڑتے ہیں ہمارے سننے والے یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں کہ دیکھنے والے یہ بھی جاننا چاہیں کہ اب آئندہ ابھی آپ کا کیا کرنے کا پلان ہے آگے آپ کو آپ آنے والے دو تین سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ زندگی کا سفر آپ نے بتا دیا بہت سے ہرڈلز آپ نے دیکھی بہت سی پرابلمز کو فیس کیا ابھی آپ کیا آگے کریں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں مجھتے ہیں میری جو سوچ ہے وہ یہ کہ میں آج بھی سٹرگل کر رہا ہوں ابھی میں کچھ میں نہیں سیکھا لیکن نیکسٹ جو میری پلاننگ ہے اس میں ایک تو میں انشاءاللہ بڑے پردے کی فیلم پلان کر رہا ہوں اس کا نام بھی میں بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ پاکستان میں دوسرے دن آپ کو پتا چلتا ہے جی اپنے کافی ریٹر کوئی جلسلہ نہیں ہے اور اس کے لابے ایک ٹیلی فیلم اور ایک ٹیلویزن کے لیے میں ایک ڈراما بنا رہا ہوں اور آپ سپیشل آپ دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ ٹوٹل اینیمیٹڈ ڈراما ہوگا آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس طرح آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں اس ٹائپ کا یہ ڈراما ہے ایڈونچر آؤٹ آف کلاس سٹوری ہے اس کی اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کو ایک بہت اچھے چینل پر اونئر دیکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ افتحار صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام سفر ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے اسی طرح بہت سے لوگوں کے اسی طرح کی تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے اور آپ کو ایک مشہل راہ کے طور پر یہ پروگرام سامنے آئے گا اور آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے کون ہم کیسے کہاں پہ پہ پہنچ گیا تو دیکھتے رہیے ایف ٹی وی اور ہمارے ساتھ رہیے اس سفر میں